زیلہ بکڑ یہ دریائے سندھ کے بائی کنارے پر واقع ہے یہ زیلہ 1982 میں میاں مالی سے کچھ علاقے کٹ کر کے قائم کیا گیا تھا بکڑ دریائے سندھ اور چناب کے درمیان واقع ہے اس کا علاقہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ ایک ندی کے راستے پر مشتمل ہے جس سے کچھا کہا جاتا ہے زیلہ کا زیادہ تر علاقہ سرائے تھال کے ویران میدان میں واقع ہے زیلہ نیم مستطیل شکل کا ہے اور زیادہ دریتلی زمین پر مشتمل ہے زیلہ کا کل رقبہ 8153 کلومیٹر ہے یہ شمال سے جنوب تک 114 کلومیٹر لمبا اور مشرق سے مغرب تک 60 کلومیٹر چوڑا ہے زیلہ بکڑ میں چار تیسلیں ہیں تیسل بکڑ تیسل دریائے ہان تیسل کلورکوٹ تیسل منکیرہ سرائیکی لوگوں کی اہم زبان ہے اردو اور پنجابی سرائیکی کی زبان کے بعد ہے بکڑ اب ایک حلچل مچانے والا شہر ہے بکڑ شہر کے عبادی تقریباً تین لاکھ سے زیادہ ہے بکڑ کا علاقہ وادی سندھ کی تیزیب کے دوران جنگلات والا ذریع تھا ویدک دور ہند اریانی ثقافت کے حسوسیت ہے جس نے وستی شیاس حملہ کے اور پنجاب کے علاقے میں عباد ہوئے اس قصبے میں کچھ تاریخی مقامات ہیں جیسے دل کا شباق جو مغل دور کا باق مانا چاہتا ہے اور ہمائیون سے منسلک ہے لیکن تاریخ قائق اس کی تصدیق نہیں کرتے پورانا شہر چار دیواری تھا اور اس کے دروازے طویلہ گیٹ اور ماما نوالا گیٹ تھے واحد باقی مندہ گیٹ جنہ گیٹ برطانوی دور میں اس وقت کے ڈپٹی کمیشنر مسٹر کنگ کے نام پر بنایا گیا تھا شیخ راوپل کے قریب ایک ہنڈیرہ مقبرہ کی واقعات ہیں جو شہر کے بانی بکڑ ہان کی تحتفین کے بارے میں حیال کیا جاتا ہے مجودہ تھا ناصل میں بلوچوں کا قلعہ تھا کوئی تیس سال پہلے دریائس ان کی ایک شاک شہر کے پاس سے گزرتی تھی شہر کا مغربی حصہ سبز اور خوشکوار تھا ایک بہت ہی نایاب چاندی کا سکہ ہے جو نادر شاہ کے دور حکومت 1448 سے 1460 ہجری افشاری ہندان سے ہے یہ ایک ہندوستانی قسم کا سکہ ہے جو اس کے علاقے پر قبضے کے دوران بنایا گیا تھا ہوگلیہ سلطنت کے زوال کے بعد سکھ سلطنت نے زلہ بکڑ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا سکھوں کے در حکومت میں مسلمانوں کو پابندیوں کا سامنا کرنا پر انگریزوں نے 1848 میں زلہ بکڑ پر قبضہ کر لیا برطانوی دور میں یہ زلہ میاں والی زلہ کی ایک تیسیل تھا ہندوستان کے 1891 کے مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً ایک لاکھ انیس ہزار سے زیادہ تھی جو انیس سو ایک مردم شماری میں بڑھ کر اس سے دگنی ہو گئی ہیڈ کوارٹر بکڑ کے علاوہ اس تیسیل میں 196 دیہات شامل ہیں ملحکہ شہر کا علاقہ منڈی ٹان پوری سہولیات کے ساتھ شہر کا ترقی آفتہ علاقہ ہے شہر کے علاقے کے بعد زیادہ تر سرائیکی اردو اور پنجابی بولتی ہے شہر میں کربار عبادی کے علیے آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے اور زیادہ تر کرباری سرگرمیہ پنجاب کے در حکومت لاہور سے منسلک ہیں شہر میں کربار عبادی کے علاقے